ہیلو مائی فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈیکشن گروپ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھارت کی صبح انیورسٹیز کی کالوجیز کی انفرمیشنز لے کر ٹائم لی آپ کے پاس میں آتے رہتے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کے کمنٹ کے آدھار پر ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا کر لے کر آتے ہیں ہمارے گڑوال انیورسٹی کے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیو آپ کو بنا کر دیئے ہوئے ہیں تو ہم سے کچھ سٹوڈنٹس کے پرشن تھے کہ اگر ان کو اس انیورسٹی سے اپنا پرویزنل سرٹیفیٹ اپلائی کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو پرویزنل سرٹیفیٹ کیسے اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو hgu.az.in جو ہمارے گڑوال انیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جانا ہے اس پہ جانے کے بعد میں آپ کو ایک ادھر فرمز کا اپشن ملے گا اس ادھر فرمز کے اپشن پر جانا ہے اور اس میں آپ کو پرویزنل سرٹیفیٹ کا جو فرم ہے مل جائے گا پرویزنل اپلائی کرنے والا ڈریکٹ لنک جو ہے ہم اپنے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دے رہے ہیں سو دے آپ ڈریکٹ لی اس پر جا کر اپنے پرویزنل سرٹیفیٹ کو اپلائی کر سکو سب سے پہلے آپ کو اس فرم کو اوپن کرنا ہے جو سیکنڈ نمبر پر لکھا ہوا ہے پرویزنل سرٹیفیٹ فرم جب آپ پرویزنل سرٹیفیٹ فرم کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اس طریقے کا فرم جو ہے آپ کے پاس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے اس فرم کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد میں آپ کو ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے نیم آف کورس لکھنا ہے بی اے بی قوم ایم بی اے جو بھی آپ کا کورس تھا وہ آپ کو اس کا نام لکھ دینا ہے پھر ایئر آف کمپلیشن جب بھی بھی آپ کا کورس پورا ہوا وہ سن لکھ دینا ہے دوہزار بیس میں ہوا اکیس میں ہوا بائیس میں ہوا جس بھی ایئر میں آپ کا جو کورس کمپلیٹ ہوا آپ وہ ایئر لکھ دیں گے پھر آپ کے مارشیٹ کے اوپر ایک انولمنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو اس فارم پر فل اپ کر دینا ہے اپنی فوٹو کو چپکا دینا ہے سٹوڈنٹس نیم جو آپ کا نیم ہے اس پر ڈوکیمنٹس آپ کو وہ اس فارم پر فل اپ کر دینا ہے پھر فادر نیم آپ کو لکھنا ہے مدر نیم آپ کو لکھنا ہے جو آپ کا کممیونکیشن ایڈرس ہے جس ایڈرس پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈوکیمنٹس آ جائیں نمبر آپ کو لکھ دینا ہے پھر آپ کو ڈیٹیلز لکھنی ہے جو بھی ڈوکیمنٹس آپ کے ہمالے کڑوالی نیمسٹی سے ہوئے ہیں جیسے مان لیجیے اگر آپ کا کوئی ڈپلوما کورس ہوا ہے تو آپ کو صرف فرسٹیئر کی جو ہے انفرمیشن دینی ہے اگر مان لیجیے آپ کا کوئی ماسٹر ڈگری کورس ہے یعنی دو سار کا کورس ہے تو فرسٹ اور سیکنڈ ایر کے اندر آپ کو اپنا رولمبر میکسیمم مارس یعنی جتنے مارس آپ کے تھے جتنے مارس میں سے جتنے مارس آپ کے ملے جیسے مان لیجیے آپ کے سکس ہنڈرڈ میں سے فور ہنڈرڈ مارس ملے ہیں تو میکسیمم مارس میں آ جائے گا سکس ہنڈرڈ اور مارس مارس آپ ٹینڈ میں آ جائے گا فور ہنڈرڈ اس طریقے سے آپ کو اپنے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈیئر کے آپ کو اپنے رولمبر میکسیم مارس اور آپ کے marks obtained جو ہے آپ نے جتنے پرابط کیے اتنے لکھ دینے ہیں then پھر وہ documents جو جو آپ کو اپنے اس form کے ساتھ میں attest کرنے ہیں یعنی کہ لگانے ہیں stepل کرنے ہیں photocopy of aadhaar card both sides self attested آپ کو اپنا aadhaar card لگانا ہے اس کی photocopy اور اس کو self attest کر دینا ہے document جتنے بھی رہیں گے آپ کے دھیان رکھنا وہ سب self attest رہیں گے 10th اور 12th کی photocopy لگانی ہے certificate اور mark sheet کے ساتھ میں وہ بھی self attested ہونا چاہیے اگر آپ کی greation کی documents ہیں تو greation کی لگانی ہے then پھر اگر آپ کی پی جی کے ہیں تو پی جی کے لگانے ہیں سبھی documents کو آپ کو self attest کر دینا ہے اس کے بعد ہم notes میں آ جاتے ہیں notes میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جو documents ہیں student کے گھر پر directly بھیجے جائیں گے 45 days کے اندر اندر ساری documents جو ہیں وہ self attest ہونے چاہیے اور آپ کو ایک dd بھی لگانا ہے اس کے ساتھ میں 2000 روپیز کا کس نام پر بنے گا مہاراجہ اگرسین ہمالینگڑوال انیورسٹی payable at دہرادون کے نام پر آپ کا یہ dd جو ہے بنے گا آپ کو اپنے sign کر دینے ہیں اور date ڈال دینا ہے my friends اگر آپ نے اپنا original migration انیورسٹی میں جمع نہیں کیا ہے تو آپ کو اس form کے ساتھ میں اپنا original migration بھی لگا دینا ہے انیورسٹی کوئی بھی documents آپ کو issue کرتی ہے تو آپ کو original migration جو ہے جمع جرور کرنا ہوتا ہے انیورسٹی کے اندر آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ہماراج کا audit پسند آیا ہوگا still اگر آپ کے کوئی comments ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو ایک بات بتایتے ہیں کہ ہم کسی بھی انیورسٹی کے agent نہیں ہیں ہم صرف آپ کو information دیتے ہیں سب ہی انیورسٹی کے بارے میں اس انیورسٹی سے regarding کوئی بھی اگر آپ کو یا کسی بھی انیورسٹی سے regarding کوئی بھی اگر آپ کو information چاہیے آپ کو directly انیورسٹی کے اندر approach کرنا ہے بہت بہت دھنیواد